ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا کیا آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کا بار بار سن ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی وجہات اور آسان طریقہ علاق جانگی ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوئے ناظرین آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوں وہ ہے ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا ہاتھ پاؤں کے اندر سنیاں چھپنا بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جانا اور کام چھوڑ دینا ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے اس کی مین وجہ جسم میں بلیڈ سرکولیشن کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا بلیڈ سرکولیشن سسٹم کی وجہ سے ہمارے جسم کا نرویس سسٹم صحیح کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ سن ہونے لگتے ہیں کئی لوگ ایک ہی انداز میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں جس سے کون کی نالیاں اور ازلات کے باعث بھی ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں کون کے دورے میں رکاوٹ آنے سے جسم کا حصہ سن ہونے لگتا ہے ہاتھ پاؤں میں سویاں چھپنے لگتی ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کبھی قبار سن ہوتے ہیں تو یہ پریشانی کی بات نہیں لیکن یہ اکثر سن ہو جاتے ہیں تو اس کا جلد از جلد علاج کروانا ضروری ہے مردوں کی نصبت عورتوں میں یہ مرد زیادہ پایا جاتا ہے اکثر ہاتھ پاؤں سن ہونے کا سلسلہ رات کو ہوتا ہے یہ زیادہ ایسی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جو پریگنٹ ہوتی ہیں یا جن پر موٹاپا غارب آ جائے فیٹس زیادہ ہو جائے ان کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے اس مسئلے کو اگر سنجیدہ نہ لے کیونکہ جب ہاتھ پاؤں یہ سکون میں نہیں ہوں گے تو انسان کی طبیعت کیسے کچھ گوار ہو سکتی ہے ہاتھ پاؤں سن ہو کر پتری کی طرح محسوس ہوتے ہیں نہ کوئی کام ہوتا ہے اگر کرنے کا ارادہ بھی ہو تو بہت دشواری ہوتی ہے ہاتھ پاؤں رگوں کے دب جانے کی وجہ سے سن ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے خون رگوں تک نہیں پہنچ پاتا اور پھر جسم کے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو گیسٹرک پرابلم ہو ان کو بھی یہ مسئلہ درپیش آتا ہے تو ناظرین آپ پریشان ہونا چھوڑیے تاثیر دوا خانہ لائے اس کا آسان اور واحد حد تاثیر دوا خانہ کے حکمہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹرز فارماسیس نے حکیمو ڈاکٹر تارک میں متاثیر کی سرپرستی میں سالہ سال کی محنت سے ایک نہائیت قیمتی فارمولہ مطارق کروایا جو مذہر اثرات سے پاک اور اس مسئلے کا واحد حال ہے اس میں ایسے اجاز شامل کیے گئے ہیں جو بلڈ سرکولیشن کو درست کرتے ہیں اور اس مسئلے سے آپ کو نجات دلاتے ہیں تو پریشان ہونا چھوڑیے اور ایک دفعہ اس علاج کو ضرور اجمائیں اور پرسکون جنگے گزاریں تاثیر دوا خانہ جو اسی سال سے عوامل ناز کی خدمت کر رہا ہے اور ہزاروں لوگ یہاں سے علاج کروا کر پرسکون اور پشار جنگی بدر کر رہے ہیں آپ بھی اس مر سے ہمیشہ کیلئے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین علاج کے ساتھ خوراک اور کچھ احتیاطی تدابیر ضروری ہیں زیادہ آئیلی فورٹ سے پرہیز کریں کوڑری کا استعمال نہ کریں ایسے کھانے نہ کھائیں جن سے بلڈ سرکولیشن میں مسئلہ بنیں دودھ روزانہ پیئیں ملک شیک کا استعمال کریں تعدہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں جن کے کھانے میں سلات ضرور کھائیں اس کے بعد احتیاطی تدابیر کا ذکر کروں گی زیادہ بیٹھنے سے گریز کریں اور سوتے وقت ہاتھ کو لٹکا کر نہ سوئیں یا ہاتھ اپنے پیچھے لے کر نہ سوئیں جسے رگیں دپ جائیں اور خون روٹ جائیں اس وجہ سے بھی اکثر رات کو ہاتھ پہ سن ہو جاتے ہیں اور باپ کی بھی روٹین بنائیں یہاں کوئی جن بگرہ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی کے مسئلز ایکٹیو رہیں اور آپ کی باڈی کے مسئلز ایکٹیو رہیں گے تو بلڈ سرکولیشن بھی اچھے سے ہوگی یہ مسئلہ دوبارہ درپیش نہیں آئے گا امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام سے بھرپور فائدہ اثر ہوا ہوگا اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ